ادارے ہوش کے ناخون لیں ایسا تو کسی اشتہاری کے لیے بھی کارروائی نہیں کی جاتی چودری شافعہ حسین اداروں پر برس پڑے مسلمی قاب کے صدر چودری شجاعت حسین کے سابزہ دے چودری شافعہ نے پرویز الہی کے گھر پر دھاوے کی مضمت کی ہے چودری شافعہ حسین کا کہنا ہے کہ جو طریقہ کل اپنایا گیا اداروں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے جس طرح آدھی رات کو دروازے توڑے گئے وہ تشویش ناک ہے ایسے تو کسی اشتہاری کے لیے کارروائی کی جاتی ہے شجاعت حسین نے مزید کہا کہ اداروں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمارے گھر کے بھی شیشے اور دروازے توڑ دیئے گئے شیشے لگنے سے میں اور چودری صالح حسین سخمی ہوئے جبکہ مسلمی قاب کے صدر چودری شجاعت حسین کے بیٹے چودری صالح حسین کا کہنا ہے کہ پولیس کا کسی کے گھر پر حملہ کرنا انتہائی شرمناک ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گھروں کی حرمت کی عزت کرنی چاہیے اور پولیس کے اس عمل کی جتنی بھی مذہمت کی جائے کم ہے سیاست میں یہ سب کب تک چلتا رہے گا سالح حسین نے مزید کہا کہ رات کو پولیس نے ہمارے گھر پر ریڈ کی اور گھر کا داخلی دروادہ توڑنے کی کوشش کی ان کو بتایا گھر پر والدہ اور والد کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہیں اگر گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں مزاہمت کروں گا